رمضان کے مہینے میں آؤٹڈورز کو کیسے انجوائی کیا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ایسا مہینہ جس میں ہم نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سپیرچول بٹن کو ری سیٹ کرتے ہیں ایسا مہینہ جس کے اندر عبادت کی جاتی ہے ایسا مہینہ جس میں آپ صبر اور برداشت کی پریکٹس کرتے ہیں خاندان میں، کمیونٹیز میں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، بانٹھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں سو یہ ہے رمضان کا مہینہ اور آپ بھی اگر میرے جیسے ایک آؤٹڈور انتوزیسٹ ہو تو دس از در بیس ٹائم میں باتیں گے، ٹوینٹی ٹوین ٹوینی اپریل کے مہینے میں یہ رمضان کا موسم ایک ایک سوچ گئی ایک سکتے ہیں اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اس طرح کی جگہوں پہ اکیلے آکھر وہ عبادات کا مزہ ہے وہ بھی شاید ٹین ٹائمز بڑھ جاتا ہے لیکن yes you know as a traveler you are exempted from fasting اگر آپ long distance یا long duration کے لئے travel کر رہے ہیں تو یقیناً آپ exempted ہیں روزے سے جس کو آپ نے make up کرنا ہے رمضان کے بعد so yes that is one advantage while you are traveling in ramadan کہ آپ روزے کے بغیر travel کر سکتے ہیں تیری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں اپنے fasting کے experience کو maximize کریں تو اگر آپ روزے کی حالت میں بھی outdoor experiences میں آپ کو indulge کرنا چاہتے ہیں no one stops you صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ exertion کے اندر بہت زیادہ strenuous experiences کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے تو that is not advisable in ramadan because ہمارے پاس ایسے experiences موجود ہیں historically کہ جہاں پہ ایک بندہ بہت زیادہ exert ہو گیا بہت زیادہ dehydrated ہو گیا تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا روزہ چھوڑ دو so اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے hiking یا tracking expedition پہ لکھلے ہیں اور زیادہ exertion ہونے لگی ہے so better you do not fast جب رمضان بزر جائے تو اپنا روزہ لے کم کر لیے so that is one element کہ آپ رمضان کے اندر بھی travel کر سکتے ہیں ہاں اس کی کچھ downsides ہیں کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ if you go for your outdoor expedition during ramضان تو آپ کو کس کس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے number one جیسا ہم نے ڈسکس کیا سب سے پہلے آپ اپنے رمضان کے روزے پہ compromise کر رہے ہوئے number two اسی طرح سے travelling کی وجہ سے وہ جو آپ کی عبادات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا schedule اجازت نہ دیں کہ وہ آپ اپنی نمازیں آپ اپنی تراویاں آپ اپنی تلاوت اور باقی rituals جو آپ follow کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے follow نہ کر سکے and then thirdly پاکستان جیسے ملک کے اندر most of the time تمام ریسٹورائنٹس تمام آؤٹڈور پلیسز بند ہوتی ہیں so آپ نے اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے اس طرح کے facilities نہ مل سکیں so یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو رمضان میں آؤٹڈور ٹریولز کی وجہ سے آپ کو فیز کرنے پڑ سکتے ہیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کچھ اس کے بینیفٹس بھی ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں number one as i said in this month of April 2021 یہاں پہ spring ختم ہو رہا ہے اور summer کی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی تک ہمارے آؤٹڈور پلیسز اس طرح سے open نہیں ہوئی ہیں they are not crowded if you love nature if you like solitude if you want to experience it in its natural way this is the best time کہ آپ اسی جگہوں پہ چلے جائیں آپ نورت جانا چاہیں آپ جا کے ان جگہوں کو experience کر ساتے you can even travel with your families second advantage رمضان میں چونکہ tourism pressure کم ہوتا ہے travelers threshold بہت کم ہوتا ہے آپ کو بہت سستے rates مل جائیں گے ہوتیلز کے اندر آپ کو بہت زیادہ crowd نہیں ملے گا اسی طرح سے ہوتیلز آپ کو روم دیتے ہیں اگر آپ پور نائٹ سٹے کرتے ہیں تو جنرلی they provide you this sehri and aftari package built into the room package so وہ آپ کو مل سکتا ہے اور اگر آپ ہنزہ یا اس طرح کے areas میں خاص طور پر اسمائلی community آپ کو ملتے ہیں مجوریٹی کے اندر وہاں پہ faith system کام کرتا ہے جس کے لئے آپ کو اور زیادہ flexibility مل سکتی ہے رمضان کے اندر خاص طور پر کھانے پینے کے اندر when you go out either camping or trekking اور کسی بھی طرح کی outdoor travels کے اندر آپ چلے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں سو سب سے پہلے چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی food supplies اپنے ساتھ رکھیں just in case دن کے وقت آپ کو کوئی جگہ open نہ ملے گروسریز general stores آپ کو کھلے مل جاتے ہیں جہاں سے آپ کو bread اور دودھ اور اس طرح کی چیزیں آسانی سے مل سکتی ہیں شام کو ریسٹورنٹس اپن ہو جاتے ہیں ہاں آپ لوکلز کے ساتھ this is the best time to develop your connectivity آپ جائیں لوگوں ساتھ باتشیت کریں home staying کو experience اور یہ پاکستان کے northern areas جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں خاص طور پر رمضان کے بہینے میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا دسترخان بڑا ہو اور ہمارے ساتھ مہمان آکے پیٹھیں اور ہم 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 گوست کریں so that is one thing that you can experience in this time ایک بہت بڑا چیلنج اگر آپ فیسٹنگ کی حالت میں روزے کی حالت میں آپ ٹریکنگ کرتے ہیں یا کیمپنگ کرتے ہیں تو وہ ہے آپ کا ڈی ہائیڈریشن کا element کہ آپ کو پانی کی انٹے کم ہو جاتی ہے پانی نہیں پی سکتے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتے اس کے لئے میں آپ کو ایک پرو ٹپ دیتا چلوں بیسٹنگ میرے ایکسپیرینس آؤٹڈور صبح و سہری کا وقت وہ جو نیہار موہ آپ صرف دو گلاس نمکین لسی سالٹش لسی کے پی لیں پورے دن کے لئے آپ کی ہائیڈریشن کی نیٹس کو وہ کور کر لیتا ہے if not 100% most of the part is کور this is one very good ingredient جس کو آپ اپنے اوٹڈور ایکسپیرینسز اندر آپ try کریں you'll feel hydrated for rest of the day اچھا صرف ضروری نہیں کہ آپ یہ کریں اپنے خرمے سہری کرتے ہوئے بھی آپ ایکسپیرینس سہری سہری and you'll feel hydrated for the rest of the day so دوستو رمضان invites you to purify your soul and nature does the same nature is aligned with what your God has created an outdoor enthusiast like myself i love being in nature during ramadan i follow my rituals i follow my religious practices and i enjoy the nature the nature most you